کیا دیش کے لوگوں کو نوٹ بندی کی قیمت اتنی ادھک چکانی پڑی ہے کہ نوٹ بندی کے بعد قریب پچاس لاکھ لوگوں کی نوکری چلی گئی کل ملاکہ ورش سولہ اور اٹھارہ کے بیچ قریب پچاس لاکھ لوگوں نے اپنی نوکری گما دی ہے ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نوکریوں میں گراوٹ کی شروعات نوٹ بندے سے ہوئی حالانکہ ان رجحانوں کا کوئی سیدھا سمند آپس میں استعبت نہیں ہو سکا عجیم پریم جی یونورسٹی کے ریپورٹ آنکھڑوں پر آدھاری تھے جس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی بیروجگاروں میں ادھکان شریع ہوا ہے سٹیٹ آف ورکنگ انڈیا نام کی ریپورٹ کے مطابق بیروجگاری سے عام طور پر مائلہ ہیں پرشوں کا مقابلے زیادہ پرابہ ہوئی تھے ان میں بیروجگاری کی طرح جاتا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عام طور پر بیروجگاری دوہجار گیارہ کے بعد دیرے دیرے بڑی ہے لیکن نوٹ بندی کے بعد اس کا آنکھڑا بڑھتا چلا گیا دوہجار گیارہ کے بعد یہ لگ بھگ دو اور تین گناہ ہو گیا سرکار نے آٹھ نومبر دوہجار سولہ کو ایک ہزار روپے کے اور پانس روپے کے نوٹوں کو چلن سے باہر کر دیا کل ملاکریا بتایا گیا ہے کہ دس پرتیشت کارشل عمر کی مہلائیں دو اسنا تک بھی ہیں وہ بیروجگار ہیں چوتیس پرتیشت اسنا تک مہلائیں بیروجگاری کی لپیٹ میں ہیں اور ان کی عمر ہے 20 سے 24 ورش اس کے علاوہ ساٹھ پرتیشت شہری کارشل عبادی بیروجگار ہے کچھ سیکشن کی یوکیتہ رکھنے والوں کے بیچ کھولی بیروجگاری بڑھتری کے علاوہ بھاری تعداد میں کم پڑے لکے نوٹی پیشا لوگوں نے بھی نوٹیاں گوائیں خاص کر طور پر سال دوہجار سولہ کے بعد دیش میں کام کی اوسروں میں کمی آئی ہے سبسکرائب آر چینل اور پریس دی بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس